اپرل میں دوہزار بیس میں ہے جب چین گلوان میں پسا اور ہماری زمین پر اب تک خفزہ کر کے بیٹھا ہے اس کے بعد سے باتشید ہو رہی ہے جو ٹیویز آگست کو جو حضان منتری نریندر موڈی وزیر اعظم اور چائنہ کے جی جنگ پنگ سے باتشید ہوئی ہے اس میں چائنیز آفیشل جو ورزن ہے ہنہوں نے کہا کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور یہ میٹنگ ہوئی ہے پرائی مینیسٹر نریندر موڈی یہ ریکویسٹ کے اوپر آگست دیویس کو اور چوبیس آگست کو دیش کو پتا آ جاتا ہے رات میں کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے چائنہ کی چی جنگ پنگ کے ساتھ اور پھر پہلے کہا گیا کہ سورسز کے طور پر کہا لیگ کر دیا گیا کہ چائنہ بات کرنا چاہتا تھا افیشلی امی اے کو سیٹمنٹ دینا چاہیے تھا فردان منتری نریندر موڈی اور کی جنگ پنگ کی یہ باتشید کے بعد یہ باتشید ہوئی چائنیز فورم میں اس کی بولتی کہ فردان منتری نریندر موڈی باتشید کرنا چاہتے تھے اور پھر بعد میں ہم لوگ فورم سکیٹری کچھ اور کہتے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی سے جو بھارت میں ابھی سطح میں ہیں کہ آخر کیوں پردان منتری چائنیز فریزیڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں باتشید کے لیے آخر کیوں دیش کے پدان منتری دیش کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں کہ لداخ بارڈر پر کیا ہو رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بھارت کے پدان منتری کی سرکار نریندر موڈی کی سرکار ہماری بہادور بوجھ پر یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ کوئی سولوشن پر ایکسپ کر لیا جائے اور وہ کیوں نے اس بات کا اصرار کر رہی ہے کہ جو سٹیٹس کو انٹیٹھا دو دوہزار بیس میں اس کو ریسٹور کیا جائے آخر کیوں دیش کی بی جے پی کی سرکار چین کی فوج کو ریوارڈ یا انعام دینا چاہتی ہے پچھلے چالیس مہینے سے ہماری بہادور فوج پچاس ہزار کے خریب وہاں پر ہزاروں فیٹ پونچے پہاڑیوں پر بیٹھ کر بڑی بے باقی اور بہادوری ساتھ چین کی فوج کا وہاں پر خیر کر ان سے مخابلہ کر رہی ہے تو آخر کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ ڈریٹری کو دیا ہے ہم نے بھارت کی بی جے پی کی سرکار چین کے سامنے جھک جا رہی ہے یہ بڑی ہمارے لیے بڑی بے شرمی کی بات ہے آخر کیوں بی جے پی خاموش بیٹھی لیے دیکھیں دوہزار سکوئر کلومیٹر ہم نے جو پھویا ہے وہ بی جے پی کی پرائیٹ پروپٹی نہیں ہے وہ ہماری دیش کی زمین ہے ہماری دیش کی سرکشہ سے اس کا ٹوٹ حصہ ہے اسی لیے ہم اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپیشل سیشن پارلیمنٹ کا بلائی جائے تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو بادشید کر رہے ہیں چین سے کیا ہم وہ 65 میں سے 25 پیٹرولین پوائنٹ پر ہماری فوج وہاں پر پیٹرولین کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی ہے جو آپ بادشید کر رہے ہیں کہ کیا جیب سانگ اور ڈیم چاک میں کیا ہم پیٹرولین کر سکرے ہیں جو چین محابیز ہو کر بیٹھا ہے نہیں کر پا رہے ہیں اور تیسری بات یہ کہ جب 1962 کی جنگ کے بعد یہ پالیسی تیہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی بھی وارڈر پر کچھ ہوگا تو پہلے سٹیٹس کو انٹے کو ریسٹور کیا جائے گا وہ ہوئی نہیں رہا ہے آپ بولے جا رہے ہیں کہ ڈس انگیجمنٹ ہوا ہے پانک سانگ سو میں گالوان ویلی میں گوگرا میں اور ہوت سپرنگ میں کیا ہم ان جگہ پر جو سٹیٹس کو انٹے ریسٹور کر پائے نہیں کر پائے تو یہ ہمارا سوالات ہے جو بی جے پی کو اس کا چواب دینا چاہیے آپ باہر باہر کہتے ہیں ڈس انگیجمنٹ ارے بھی ڈس انگیجمنٹ ہے جو پھر ڈی انڈکشن کب ہوگا بتائیا